بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شاہدہ آپ دیکھ رہے ہیں رسپیز وید شاہدہ اگر آپ آسان اور مزے مزے کی رسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے فرنز اور فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو آج میں آپ کے لیے ایک نئی رسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے میش سویٹ پٹیٹو اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ خاص کر کمزور بچوں کے لیے یہ رسپی بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو چلیں آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اپنی شکرکندی کو سٹیم کریں گے پہلے میں نے ککر میں سٹیم کرنے کا طریقہ بتایا تھا تو اب جن بہنوں کے پاس ککر نہیں ہے وہ پتیلے میں بھی بیک کر سکتی ہیں شکرکندی کو پہلے اچھی طرح دھولیں اور پھر اس کی سیڈین وغیرہ کار دیں اور پھر اس کے ذرا چھوٹے پیس کر لیں تاکہ یہ پھر بہت ہی کم ٹائم میں بیک ہو جائے گی تو یہ ایک پتیلہ لیں گے ایک ڈیڑھ گلاس پانی ڈالیں گے اس میں ایک لیمن کاٹ کر ڈال دیں گے اور ایک ایسا سٹینڈ اس میں رکھیں گے اور پھر اپنی شکرکندی ایسے اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کے ڈکن کو ایک کپڑے سے کور کر کے اس کے اوپر رکھ دیں گے دو سے تین منٹ ہائی فلیم تیز آنچ پہ رکھیں گے جب سٹیم بن جائے گی تو پھر فلیم کو ہم بالکل لو کر دیں گے دم والا فلیم تین کلیاں لسن کی لیں گے اس کو ایسے تھوڑا دبا کر اس کا چھلکہ آسانی سے اتر جائے گا تو ایک ساس پین میں ایک کپ دودھ دھالیں گے اور یہ لسن کی کلیاں بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ایک منٹ پکائیں گے ایک منٹ ہو گیا اب اس کو اتار لیں گے اب یہ لسن کا ہمیں فلیور ہی دودھ میں چاہیے اس کا لسن کی کلیاں ہم بعد میں نکال دیں گے صرف دودھ ہی استعمال کریں گے اب شکرکندی دیکھتے ہیں بیس منٹ ہو گیا چلہ بند کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری شکرکندی بہت اچھے سنیم ہو گئی ہے یہ گل گئی ہے ایسے ایک چھری کی مدد سے اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل گل گئی ہے اندر تک زیادہ بالکل نہیں اس کو گلانا بس ایسی ہی رکھنا اب اس کو ایک برطن میں نکال لیں گے یہ دیکھیں پانی ویسے کا ویسا ہی ہے یہ لیمون ڈالا تھا میں نے تاکہ برطن کالا نہ ہو تو اب اس کا چھلکہ اتار لیں گے گرم بہت زیادہ ہے آپ ذرا تھنڈا کر کے پھر چھلکہ اتاریں تو اب اس کو میش کر لیں گے اب جو دودھ گرم کیا تھا وہ اس میں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں گے اب دو ٹیبل سپون مکھن اس میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو کریم بھی ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے دار بنتی ہے دبلے پتلے بچوں کو ضرور یہ بنا کر کھلائیں گال پھولے پھولے سے موٹے موٹے سے ہو جائیں گے موسیقی تو اب اس میں تھوڑی سی دو چھٹکی کالی مرچ پیسی ہوئی اور دو چھٹکی ہی نمک ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس ہو گیا اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں ایک پلیٹ لیں گے اس میں ڈال کر ایسے اوپر سے فوق کی مدد سے تھوڑا ایسے کر دیں گے تاکہ اچھا لگے اور ایک چھٹکی کالی مرچ اور ایک چھٹکی نمک ڈال دیں گے ایک سبز دھنیے کا پتہ کارنش کے لیے رکھ دیں گے تو اگر آپ بچوں کا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے کو فولو کریں اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بھی میں آپ کو بہت ہی جلد بتاؤں گی تو ریڈی ہے جے میش سویٹ پٹاٹو کیسی لگی میری جے رسپی کمنٹ میں ضرور بتانا تو آپ مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر ملوں گی کسی اور نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ